سلام علیکم سٹوڈنٹس ایوپ آپ کو جانتے ہیں مجھے پاسکل کا لاغ کیا ہے پاسکل کے لاغ ہمیں کیا بتاتا ہے کہ ہم لوگ کسی بھی لیکوڈ کے اوپر کسی بھی پوائنٹ پر ہم لوگ کوئی فورس اپلائے کرتے ہیں کوئی بھی ایکسٹرنل فورس اپلائے کرتے ہیں مطلب ہم لوگوں نے فورس اپلائے کیا ہے کسی ایلیا پر یہ ہمارا پر پریشر ہے ہم نے اس کو پیشے ڈسکس کیا ہے تو اس میں کہ ہم لیکوڈ کی سرفیس ایلیا پر کوئی بھی پریشر اپلائے کرتے ہیں تو وہ پریشر تمام ڈائریکشن میں ایکولی ٹرانسلیٹڈ ہوتا ہے اس کو ہم کہہ کہتے ہیں پاسکل لاغ پاسکل کے مطابق اس نے ہمیں یہ شیٹمنٹ دی ہوئی ہے تو ہم لوگ اس کی ڈیفینیشن کو پڑھ لیتے ہیں پریشر اپلائے ایٹ اینی پوائنٹ آفا لیکوڈ انکلوز نہ کنٹینر کے کسی بھی کنٹینر میں ہم لوگ لیکوڈ کے کسی بھی جگہ پر کوئی بھی پریشر اپلائے کریں تو اس ٹرانسلیٹڈ تو یہ لیکوڈ کے تمام حصوں میں جا کر ٹرانسلیٹ ہوگی سیم بلکل کوئی بھی چینج نہیں آئے گا یہاں پر ہم لوگوں نے ایک کینٹینر لیا ہے کینٹینر بھی ہمیں کہہ کہ باٹر کو فیل کیا ہے اگر ہم لوگ کسی بھی کینٹینر میں باٹر کو فیل کرتے ہیں جیسا اگزاپل میں یہاں پر لیا ہے یہاں پر ایک سراغ ہے یہاں پر سراغ ہے تو یہاں سے پانی اپنی مرضی سے پہلے یہاں سے نکلے گا یہاں سے نکلنے شروع ہو جائے گا جیسے جیسے وہ کم چلے جائے گا یہاں سے پانی تیز آئے گا یہاں پر پانی کم آئے گا تو یہاں پر ہیارے کے اسی طرح ہول بنا آئے گئے ہیں اب یہاں پر ہم نے کیا کرنا ہے پریشر اپلائے کیا ہے پہلے ہم لوگوں نے پانی کو رکھا تو یہ سراغ سے اپنی مرضی سے نکلا جیسے کہ یہ اس میں میں نے بتایا کہ کہیں سے وہ زیادہ نکلے گا کہیں سے وہ کم جن سے گرنا شروع ہوگا فلو کرے گا تو یہاں پر ہم لوگوں نے اب کسٹا رکھ دیا ایک سٹن جب ہم نے گیا کہ پیسر اپلائی کیا پورس لگائی ہوئی پیسر ہم نے اپلائی کیا پیسر اپلائی کرنے کے بعد یہ تمام ڈائریکشن سے پانی ایکولی فلو کرے گا تو ہم یہی بتایا تھا کہ جب بھی cancer UKPTION uczCYا پوائنٹ اپلائی کو اپلائی کرنے تو وہ تمام ڈائریکشن میں ٹریسٹ اپلائی کریں گے ٹوجست دی کو ٹرآنٹ ڈائریکشن کو ٹرانس متمiblی کرے گا لیکن اس کا جانجل نہیں ہوگی deproid دی کو سلوک کی ٹرکسر اپلائی اسے اپلائی اسے قرآنٹ اپلائی کو ٹرانس ممالی دیں پواز پارسل کی اپلیکیشن ہے اپنی پیشن ہیں ہمارے پار اوٹوموبائل، ہائیڑولوک ریس کرنے پاریس کرنے پر حیدیوک ریس کرنے اور بہت سارے ہائیڑولوک ریس کرنے کے لیے ہمارے پاس یہاں پر ایک ہائیڈولیس ریس کو ڈسکس کرنے کے ہمارے پاس ایک ڈائیڈام دی گئی ہے اس ڈائیڈام کے مطابق ہمارے پاس ہے کہ ہمارے پاس بھی یو سیپ کا یو سیپ کا ہمارے پاس ایک نسیلی موجود ہے جس کے اوپر ہمارے پاس پیسٹن رکھی گئی ہے یہ جو آمد ہیں ایک یہ والا اور ایک یہ اس آمد کو ہم نے کور کیا گیا ہے کسے لیگ پروف پیسٹن سے یہ اوپر جو پیسٹن رکھے گئے ہیں یہ کیا ہے لیگ پروف پیسٹن اب ان دونوں میں آمز کیinte جو ساکر سیکشن ایریا بہر ڈیفرنٹ ہے اس کا سکر سیکشن ایریا لارج ہے اور اس کا سکر سیکشن ایریا کم ہے ہم لوگوں نے اس کے اندر گیا پانی سیا ہے اس کے ہم لوگ نے فیل کیا ہے اب دیکھیں یہاں پر ہم لوگ hadn't کوئی بھی ابجیکٹ رکھ دیں یہاں پر اس کے رقے پر ہم لوگ کوئی بھی ابجیکٹ رکھ دیں ابجیکٹ رکھنے کے وہ ہم لوگوں نے موو کروانا ہے تو ہم یہاں پہ کیا کریں گے فورس اپلائے کریں گے فورس اپلائے کی کس پہ اپلائے کی ہم نے کسی ایریا پر اب اس کو ہم نے اپلائے کی نیم دے دیا اور اس کو ہم لوگوں نے اے کا سمال اے سے ریپرزینٹ کر لیں یا پھر کیپیٹل اے کے ساتھ آپ ون لکھ سکتے ہیں آپ جیسا آپ کو پوسیبل لگے آپ بیسے کر لیں فورس اپلائے کی تو ہم لوگوں نے ایریا پر اپلائے کی تو یہاں پہ پریشر کیا آپ نے پریشر کا فورملا پڑا تھا پریشر دیکھو اس کیا تھا ایف آور اے یہاں پہ فورس ون اپلائے ہوئی اور یہاں پہ ایریا ون اپلائے ہوا یہ ہمارے پاس ایک ہمارے پاس دسچنس سمالر ایریا کے پریشر آٹھ گیا اس کے بعد ہم نے جب پریشر کو یہاں پر کسی بھی ہم نے پاسکل میں ہی پڑا تھا کہ کسی بھی پوائنٹ پر جب ہم پریشر لگائیں گے تو وہ ایکولی ٹرانسفر ہوگا تو یہاں سے پریشر کیا ہوا ٹرانسفر ہوا پریشر کیا ہوا ٹرانسفر ہوا اور ٹرانسفر ہونے کے بعد یہاں پر یہ دیکھیں یہ ٹرانسفر ہو رہا ہے پریشر اب یہ یہاں پر اس نے کیا کیا پریشر کو لگا جیسے پریشر لگا تو یہ اوبجیکٹ جو یہاں پر رکھا ہوا تھا یہ اپورڈ موف کیا کیونکہ یہاں پر ہم لوگوں نے فورس ایف ون اور ایریا ون کا پریشر لگایا تھا اب ہمارے پاس یہاں پر فورس دوسری کون سی جو یہاں سے لگی تھی ایف ون وہ کس کے پرابر ہوگی ایف ون ملٹی پلائب آور اے جو ہمارے پاس فورس ون تھی ٹھیک ہو کہ ایریا ون تھا ڈیوائیڈ بائی ایریا ٹو کیونکہ یہاں پر ایریا ٹو ہم نے لارچ ایریا کو کہا ہے نا تو ایریا ٹو ہمارے پاس جو نیکسٹ فورس آگئی ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے پریشر جو نیکسٹ ہے وہ ہمارے پاس پی ایریا ٹو اوور اے ہم نے ان دونوں کو کمپیرزن کیا دونوں کا تو ایف ٹو ڈیوائیڈ بائی اے ایریا ٹو ایریا ٹو ایریا ٹو ڈیوائیڈ بائی اے ایریا ٹو میں تو ان کو اس نا سے مارک کر رہی ہوں بٹا آپ لوگ کہ اس میں کیپیٹل اور سمال اے سے پیزنٹ کر سکتے ہیں نیٹس یہاں پر اگر ایف ٹو ہم نے معلوم کرنے تو یہ ادھر جا کے کیا ہوجائے گا ملیپلہ ہوجائے گا تو ایف ٹو کس کے برابر آگیا ہے ایف ون ملیپلہ بائی اے ڈیوائیڈ بائی اے تو ہمارے پاس ریشو کیا آگئی فورس کہ جو فورس ٹو ہے وہاں پر گریٹر فورس لگے گی پر اس پر فورس ون کے کیونکہ ہم نے پہلے ہی پریشر پر پڑھا ہوئے کہ جو جنہاں ایریا کم ہوگا وہاں پر فورس زیادہ لگے گی ایریا زیادہ ہوگا تو فورس کیا ہوگی کم لگے گی تو یہاں میں انہوں نے کہا ہے کہ فورس ایف ٹو ایکٹر لارجر پسٹن اس گریٹر جن فورس ایف ون کہ فورس ایف ٹو پر لارج ہمارے پاس فورس لگ رہی ہے کیون لارجر پسٹن پر زیادہ فورس لگ رہی ہے برنسبت کم سمالر پسٹن کے اوپر تو ہائیڈرالک سسٹم کا ہمارے پاس یہی ہے کہ وہاں پر ملٹیپل فورس اپلائے ہوتی ہیں نیکسٹ جو ہمارے پاس ٹوپک ہے وہ ہے الاسٹی سٹی الاسٹی سٹی کیا ہے ہم لوگوں کو الاسٹی سٹی کا جو مطلب ہے وہ یہ ہے کہ لچک دا کسی بھی چیز جن پر کوئی بھی لچک پیدا ہوتا ہم اس پر الاسٹی سٹی جاتے ہیں اب الاسٹی سٹی کے ذائع سی بات ہے کسی بھی بوڈی کے اوپر آپ لوگوں نے کوئی بھی فورس لگائی ہے اور فورس لگانے کے بعد اس کی پوزیشن اس کی سائز یا اس کی شیپ اس کی لیند میں چین جا گیا ہے تو اسے ہم کیا کہتے ہیں الاسٹی سٹی یہ کیا کہتے ہیں الاسٹی سٹی فر ایجیمپل یہاں میں میں ایک ایجیمپل لیتی ہوں کہ ہمارے پاس ایک ربر بینڈ ہے کیا ہے ربر بینڈ ہے میں نے اس کو آپ لوگ عمومہ ربر بینڈ یوز کرتے ہیں میں نے اس کو سٹیچ کیا اس کے اوپر فورس اپلائی کی اور اس کو میں نے کھینچا تو یہ فورس کیا ہو گئی اس طرح سے یہ ربر بینڈ کی لینڈ کیا ہو گئی انکریز ہو گئی یہاں تک یہ اس کی کیا ہو گئی انکریز ہو گئی اب دیکھیں جب میں نے اس کو چھوڑا اس کے اوپر یہاں پر فورس کو ختم کر دیا چیک ہو کہ پہلے میں نے فورس لگائی اس کو کھینچا کھینچ کے جب میں نے اس کو چھوڑا تو یہ دوبارہ اپنی اس اوریجنل پوزیشن پر آگئے تو الاشتری سیٹی کیا ہوتی ہے کہ ہم لوگ کسی بھی چیز کے اوپر بوڈی کے اوپر ہم لوگ کوئی بھی فورس لگاتے ہیں اور فورس لگانے کے بعد ہم اس فورس کو ختم کر دیں تو اس کے اوپر وہ دوبارہ اپنی اوریجنل پوزیشن پر آ جائے تو اس کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں ایک اور ایک جیسے ہمارے پاس جیسے کہ یہ سپرنگ ہے اس سپرنگ کو اگر میں سٹیچ کروں بھی آگئی طرح میں نے فورس لگائی اس کو میں نے سٹیچ کر کے فورس لگایا یہ کھینچا میں نے اس کو تو یہ کیا ہوگی اس کی لیندھ یہاں پر اب زیادہ ہوگئی اس طرح سے کیا ہوگی زیادہ ہوگی پہلے یہ اتنا تھا بعد میں یہ کھینچ کر سوڑی سیس کی کیا ہوگی لیندھ میں چینج آگئی تو اب جب میں اس کو چھوڑوں گی تو یہ دوبارہ اپنی اسی پوزیشن پر آ جائے گا تو یہ بھی میرے پاس کیا ہوگی الارچی سیٹی نیکسٹ ایک اور ایزمپل یہاں پہ ہے کہ یہاں پہ ہم لوگ نے فورس اپلائی کیا ہے نیچے کی طرح میں نے اس کو کھینچ ہے جب کھینچ کے میں نے دوبارہ چھوڑا ہے تو یہ دوبارہ اپنی اس پوزیشن پر آ گیا تو یہ بھی ہمارے پاس الارچی سیٹی کی ایزمپل ہے نیکسٹ ہم لوگ پڑھیں گے سٹرین کہ سٹرین کیا ہوتا ہے اب دیکھیں ہم لوگ سٹرین کا مطلب سٹرین کا مطلب بھی کیا ہے پریشر پریشر اپلائی کرنا عمومن ہم نے پہلے پڑھا تھا پریشر کے بارے میں پریشر ہم لوگ کسی بھی لیکوڈ یا سولیڈ جیز کے اوپر لگائیں تو اس کو ہم پریشر کا نہیں دیتے ہیں بٹسٹرین ہم کیوں نیم دیتے ہیں کہ جب الارچی سیٹی ایسی بوڈی جس کے انتر لچک ہو کہ ہم لوگ اس کے اوپر پریس کریں اس کے اوپر سٹرین دیں دباؤ ڈالے تھوڑا سا دباؤ ڈالنے کے بعد جب ہم اس کو چھوڑیں تو وہ دوبارہ اپنی اوریجنل پوزیشن پر آج ہے اس کو ہم کہہ کرتے ہیں سٹرین اب پریشر میں بتا رہی ہوں سٹرین کا مطلب بھی پریشر ہی ہے بٹ اور اس کا فورملہ دونوں کا سیم ہے ایون کے یونٹس بھی سیم ہیں بٹ فرق کیا ہے کہ پریشر ہم لوگ کسی لیکوڈ یا سولیڈ کی چیز کے اوپر لگاتے ہیں جو کہ آپ انہیں پہلے پڑھا تھا جیسے کہ پریشر ہی لیکوڈ میں پڑھا ہے بٹ سٹریس کا مطلب ہے کہ آپ لوگ الاسٹک والی چیزوں کے اوپر لگاتے ہیں جس کے انتر لچک ہو ایسی بوڈی جس کے انتر لچک ہو کہ آپ اس کے اوپر پریس کریں اس کے اوپر سٹریس ملک دباؤ ڈالیں تو وہ دوبارہ اوریجنل پوزیشن پر آجائے اب پریشر جو آپ لوگ لیکوڈ پر ڈالتے ہو فرغیمپل ہم نے پریشر ہی لیکوڈ میں پڑھا تو وہاں پہ ہم نے پریشر ڈالا بٹ کیا وہ پانی دوبارہ اوریجنل پوزیشن پر آیا حالت پریسٹن کے جیسے کہ آپ نے پاسکل لاب میں بھی پڑھا ہے کیا وہ پریسٹن دوبارہ اپنی پوزیشن پر آیا نو اس کو ہم نے کہا کیا ہم نے وہاں پر پریشر اپلائے کیا بٹ یہاں پر اگر ہم لوگ اس رب پر اس کی بات کریں کہ میں نے یہاں پر سٹریس تو اس کی ڈیفنیشن کیا ہے دی فورس ایکٹنگ اون یونٹ ایریا ایڈ دی سرفیس آف بوڈی اس کال سٹریس کہ کسی بھی بوڈی کے اوپر اس کے سرفیس آف بوڈی کے اوپر کوئی بھی فورس اپلائے کی جائے تو اسے ہم کیا کہتے ہیں سٹریس جیسے کہ یہ دیکھیں سٹریس کا فورمولا بھی بالکل ایسے ہی ہے فورس آفر ایریا پریشر کا فورمولا بھی یہی تھا فورس آفر ایریا اب فورس کا فورمولا کیا ہے نیوٹن یونٹ اور ایریا کا کیا ہے میڈر سکیر تو جب یہ اوپر جائے گا تو یہ کیا جائے گا نیوٹن میٹر پر سکیر بٹ یہ ہمارے پاس ون پاسکل کے برابر نہیں ہوگا ہم نے دیکھا تھا نا اس میں تو یہ پاسکل کے برابر نہیں ہوگا کیونکہ پریشر یہ صرف ون پاسکل کے برابر ہے اس میں بس یہ ایک ڈیفرنٹ ہے کہ فورمولا بلکل سیم ہے ڈیفرنیشن بھی سیم ہے یونٹ بھی سیم ہے بٹ اس کو ہم ون پاسکل کے ایک وال نہیں کریں گے ٹھیک ہو گیا یہ ہمارے پاس سٹریس تھا نیکٹ ہمارے پاس ہے سٹرین کہ سٹرین کیا ہے جب ہم لوگ کسی بھی بوڈی کے اوپر سٹرین اپلائی کرتے ہیں تو اس کی لینس اس کا بولیم اس کی شیف چینج ہو جاتی ہے تو اس چینج کو جو اس کے اندر ہوئی ہے اس کو ہم لوگ کیا کہتی ہے سٹرین فر ایمپل میں نے آپ کو سٹریس والے میں الاسٹک سیٹنی والے میں ریبر بینڈ کی ایمپل دی تھی کہ یہ ریبر بینڈ تھا جب میں نے اس کے اوپر فورس اپلائی کی تو یہ ریبر بینڈ یہاں سے موف کر کے اس پوزیشن پر چلا گیا یہ دیکھیں یہاں پر گیا یہاں پر جب میں نے اس کی فورس یہاں تک نا یہاں پر جب میں نے اس کی فورس چھوڑ دی یہ دوبارہ اپنے اسی پوزیشن پر آ گیا اب دیکھیں یہاں سے لے کے یہاں تک کا جو چینج آیا نا یہ یہ جو چینج ہے اس کو ہم کیا کہیں گے سٹرین یہ ہمارے پاس کیا ہے سٹرین ہے کہ چینج ان لینڈ شیپ وولیم اور کوئی بھی پوزیشن میں چینج آ رہا ہے تو اسے ہم کیا کہیں گے سٹرین اب اس کا ہمارے پاس فورمولا کیا بن جائے گا چینج ان شیپ ڈیوائیڈ بائی چینج ان ڈیوائیڈ بائی اوریڈنل شیپ چینج ان شیپ ڈیوائیڈ بائی اوریڈنل شیپ کہ اس کی شیپ میں جو چینج آیا تھا اور جو اس کی اوریڈنل شیپ تھی ان کے درمیان جو ریشو ہوگی اس کو ہم کیا کہیں گے سٹرین کہیں گے اس کو صرف سٹرین کہیں گے ابھی میں نے ٹینسل سٹرین کی بات نہیں کی ہم ابھی نیس ٹینسل سٹرین کو بھی پڑھتے ہیں ٹینسل سٹرین کیا ہے تینسل سٹرین جب ہوگا جب ہم لوگ اس کی لیندھ میں چینج کریں گے اس کی لیندھ میں چینج ہوگی اس کو ہم لوگ تینسل سٹرین کہیں گے صرف لیندھ اگر ہم لوگ نے جہاں پر شیپ کی بات کی تو وہ سیمپل سٹرین ہے اگر یہاں پر میں اس کو چینج شیپ کو کٹ کر وہاں پر میں لیندھ لکھ لوں شیپ کو کٹ کر کے میں نے یہاں پر لیندھ لکھا اور تو یہ ہمارے پاس کیا ہوگی تینسل سٹرین ہو جائے گی تو سٹریس اور سٹرین کا سٹریس کا یونٹ ہم نے پہلے پڑھ لیا تو جو کیا تھا نیوٹن میٹر پر سکیر تھا بہت یہاں پر سٹرین کا کوئی فورمولا نہیں ہے آپ لوگوں نے آج ہم نے کس کے بارے میں ڈسکس کیا پاسکل لا کے بارے میں پاسکل لا کی اپلیکیشن اور اس کے بعد ہم لوگوں نے الاشتی سٹی کو ڈسکس کیا الاشتی سٹی نے ہم نے اس کو اچھے سے یاد کرنے اور اس کی پریکٹس بھی گھر میں کرنی ہے اس کو کوپس کے اپریٹر میں لکھنے اور تھانکی سو مچ اللہ حافظ